السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسوائے مصطفیٰ کی یہ تعریف ہے روشنی 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 خلقتِ اولین خاتم المرسلین آپ پہلی کی رن آخری روشنی ایک امی لقب کا یہ عجاز ہے آدمی کو ملی علم کی روشنی ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ جللش انہو کی ذات اکدس کے لیے درود و سلام آقا اے کائنات سید الاولین والآخرین امامِ کائنات امام المرسلین سیدنا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر حضراتِ زیوکار آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ میرا آج کا موضوع علم کی فرضیت احمیت اور فضیلت ہے اگر اس علم پر بولنا شروع کر دیا جائے تو اس کی انتہا ممکن نہیں اور اگر اسی علم پر لکھنا شروع کر دیا جائے تو شاید کتابوں کی جلدوں کی جلدیں بر جائیں علم کے مینی جاننے اور اگاہی کے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت سارے احسانات ہیں ان میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا طلب العلم فریضتنا علا کل مسلمین علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے یہ وہ علم ہے کہ جس کے بارے میں گارِ حرام ہے سب سے پہلی وحی ایک رب اسم ربی کا اللہ ذی خلق نازل ہوئی یہ علم وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے بارے میں جس کے متعلق خود اللہ رب العزت نے رب زدنِ علمہ کی دعا سکھائی یہ علم وہ تفریق ہے جو اللہ نے انسانوں اور جانوروں میں پائی یہ علم وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے حضرتِ آدم علیہم السلام کو فصیدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا حضراتِ زیوکار انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے اسی اسے علم کی وجہ سے ہی باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے اس سے معلوم ہوا کہ علم سربلندی کا ذریعہ اور منارہ تنور ہے حضراتِ زیوکار آقا علیہم السلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں انما بعست معلما کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لئے دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اسعلو کا علم نافیہ اے اللہ ما تُر سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں حضراتِ زیوکار علم کی بہت ساری فضیلتیں ہیں حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ مال افضل ہے یا علم تو حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم انسان کو زی شرف بنا دیتا ہے مال انسان کو تلیل کردیتا ہے علم انسان کو سخی بنا دیتا ہے مال انسان کو بخیل بنا دیتا ہے علم انسان کی خود حفاظت کرتا ہے اور مال کی انسان کو خود حفاظت کرنی پڑتی ہے علم دوسوں کو دینے سے بڑتا ہے مال دوسروں کو دینے سے کم ہوتا ہے علم ہی سربولندی کا ذریعہ ہے حضراتِ زیوکار آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یعنی مان کی گوت سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مومن کبھی علم سے سیر نہیں ہوتا حضراتِ زیوکار ہمیں بھی چاہیے کہ آج ہم نے سمجھ لیا کہ اگر ہم نے دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو اصلی تعلیم کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر ہم نے اصلی تعلیم حاصل کرنی ہے تو دینی تعلیم سے سیکھی ہی نہیں جا سکتی مگر ہونا تو یہی چاہیے کہ مسلمان علم کی طرف سب سے ددت وجہ کرے کیونکہ قرآن امجید میں دینی تعلیم دینی احکام کے ساتھ ساتھ تاریخِ غزائیت فلسفہ اور تاریخی علوم پر بھی غور و فکر کرنے کی توجہ دی ہے حضراتِ زیوکار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا علم عطا کرے جو ہمارے لئے فیدہ مند اور نفع بخشو اور آخر میں میں بس یہی کہوں گا کہ علم کی حد سے پرے بندہِ مومن کے لئے علم کی حد سے پرے بندہِ مومن کے لئے لذتِ شوق بھی ہے نعمتِ دیدار بھی ہے والسلام